السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلید یہ آج کے سبق کی سرخی ہے جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ پانچ اعمال کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر احتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر کرے یہ ایک ہو گیا نمبر دو رمضان مبارک کے روزے رکھے نمبر تین اگر حج کی طاقت ہو تو حج کرے نمبر چار خوش دلی سے زکاة دے نمبر پانچ اور امانت ادا کرے عرف کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنابت کا غسل کرنا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں سے کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمایا سوائے غسل جنابت کے کیوں؟ کہ غسل جنابت ایسا چھپا ہوا عمل ہے کہ اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف ہی اسے آمادہ کر سکتا ہے یہ عدیس تبرانی میں ہے اس لیے ان پانچ چیزوں کا احتمام سے ادا کرنا ہے نماز بھی احتمام سے پڑھنی ہے رمضان کا روزے بھی رکھنے ہیں حج کی طاقت دہجوی کرنا ہے اور زکاة بھی دینی ہے زکاة دینی ہے خوش دلی سے ناراض ہو کر نہیں ایک دم سر چڑھوئے نہیں اللہ تعالیٰ ماف فرمائے آج کل تو ایسے حالات چل رہے ہیں کہ آدمی اپنی زکاة خود کھا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے نہیں آدمی چاہے خوش دلی کے ساتھ بندوں کہا کے بندہ ادا کرے اور غسل جنابت احتمام کے ساتھ کرے بیوی سے صحبت کی فارغ ہو گئے اچھا تو یہی ہے کہ فراغت کے بعد فوراں کر غسل کر لو لیکن طبیعت میں کمزوری ہے کوئی بات نہیں تھوڑے نیند آ رہی ہے کوئی حرش کے بات نہیں اتمنہ تصبح اٹھ کر کر لو مطلب کہ کرو بعض مرتبہ آدمی بغر غسل جنابت کے چل دیتا ہے یہ نہیں اسے امانت کہا گیا اس لئے اس کا خاص خیال رکھو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھو برسات اللہم انک عفون کریم تحب العفو فعف عنی اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين